بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بننے جا رہی ہے یہ شاہی دیش بہت ہی مشہور بہت ہی انڈو پاکستان کی بہت مشہور دیش ہے جس کو ڈبل کا میٹھا بھی کہتے ہیں جس کو شاہی ٹکڑا بھی کہتے ہیں یہ ہیدربادی کزینز کے بہت لا جواب دیش ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے زیادہ تار ویڈنگز اور پارٹیز گرہ میں سرک کی جاتی ہے بہت مشہور ڈیزرٹ کے طور پر مشہور ہے یہ اور بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور یہ واقعی ایک ٹیس بھی شاہی ہی رکھتی ہے چلے اس لیت سٹارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو ٹرائنگل میں کٹ لیا ہے اس طرح آپ اس کو راؤنڈ شکل میں بھی دے سکتے ہیں کچھ میں راؤنڈ بھی بنا رہی ہوں اس کو ریکٹنگل شکل میں بھی دے سکتے ہیں آپ کے جی میں نے لے لیا ہے جی ملک آپ کے جی ملک میں میں نے ڈال دیا ایک کپ چینی اور کچھ ہلاچی کے دانے اس کو پکنے رکھ دیں آپ زاکران بھی ڈال سکتے ہیں ایدھر میں نے ٹرائنگل کے جو گھرٹ کٹ کے رکھی تھی وہ میں نے اس کو کورکورا براؤن کرنا ہے دونوں طرف سے اور آپ ریکٹنگل بھی رکھ سکتے ہیں اور شیپ تو ڈیپیرنڈ کتے ہیں میں آج کچھ راؤنڈ بنا رہی ہوں کچھ ٹرائنگلز بنا رہی ہوں تو یہ دودھ بھی ہو رہے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایک ٹرن دے اس کو اچھا سا براؤن کر دے اس کو بلیک ٹرون پر نہیں لے کے آنا یہ ہو چکے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں باقی جو سائسز ہیں ان کو بھی فرائے کر لیتے ہیں اور یہ بہت مزے کا میٹھا ہے لا جواب بنتا ہے اور یہ یقین کریں آپ اگر یہ بنائیں گے تو آپ تعریفیں لوگوں کی بٹوریں گے انشاءاللہ یہ سارے سائسز ہو چکے ہمارے اب کیا کرنا ہے جی دودھ کو ہم نے مزید تھوڑا اور گاڑا کر لینا ہے یہ ہو گیا آپ کیا کرنا ہے جی آپ نے کوئی بھی پریزنٹیشن کے لیے ڈش لے لینا نہیں ہے پلیٹر لے لینا ہے اس میں یہ ایک دوسرے کے ایسے اس کو رکھیں اس کے اوپر سے پھر میں نے ملک ایڈ کیا تاکہ یہ سوک ہو جائیں اس کو اس جو بروٹی کو جو ہے اس کو سوک ہونا ہے اس میں ٹھیک ہے تب اس میں ٹیسٹ آتا ہے اوپر سے آپ میں نے پسٹیچو کیس کی گارنش کر لی اور یمی بنے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں یقین کریں اس کو رکھیں فریج میں رات کو اگر صبح نے مہمانوں نے آنا ہے ابھی رات کو رکھ دیں تھنڈا کرنے کے لیے اور صبح جب یہ آپ مہمانوں کے سامنے ایک دفعہ پریزنٹ کریں گے یقین کریں وہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی یار بہت ہی زبردست اور لاجواب چیز ہے اور پریزنٹیشن تو کم مال کی ہے اور اس کا ذائقہ بھی یقین کریں انبلیویبل ہے جب اس کو دودھ میں ہم کافی دیر ٹپ رکھتے ہیں تو یہ آلموس اپنے سائز میں ڈبل سے ٹرپل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فل دودھ کو اپنے اندر سوک کر لیتی ہے اس لیے تھوڑا کر کے پہلے ڈالیں دودھ پھر اس کے بعد جب وہ کافی دودھ جذب کر لے پھر اس کے اوپر ڈالیں گارنش آپ آدم کی بھی کر سکتے ہیں میں نے پسٹیچو کی کی آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ جب پریزنٹ کریں گے تھنڈا ہو کر فریج میں رکھنے کے بعد اپنے مہمانوں کے سامنے تو یقین کریں آپ کی ہونی ہے تعریفیں اور انڈریکٹ میری بھی تو ہونی ہے بہت مزے گا بنائے گا بچوں کے لیے تو سپیشلی بہت ہی مزے گی یہ ڈیش ہے بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور ٹیسٹ میں تو انت کی مزے گی ہے گر میں ضرور نہیں ہے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے مزید کسی اچھی اور بہترین ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں اور مجھے میرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور میری ریسپیز کو شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں اپنا دھیانے کیے گا پھر کسی مزید اچھی ریسپی کے ساتھ آتی ہوں تیل دین اللہ حافظ